بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں اور ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھکبازوں بحروپیوں فراڈیوں اور لوٹیروں سے بھی بچ کریں آج کل آپ کو ناظرین معلوم ہے کہ پراپٹی کے نام پر بڑے بڑے دوکھے ہو رہے ہیں حال ہی میں ٹرپل ایسوسییٹس کے جو شیخ فہد تھے انہوں نے جس طرح کا سکیم کیا آپ کے سامنے ہے ارب اور بیان لوٹ کر وہ اب پابندے سلاسل ہیں ان کے خلاف مقدمات کے اندراج کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے کیونکہ وہ بھی پر منت اپریسیشن رینٹل دیتے تھے وہ پی سی اکٹا کے نام سے بہریہ فیس ایڈ میں ایک سیریل منزلہ امارت تعمیر کرنا چاہتے تھے لیکن انسان کیونکہ لالچ اور حوز کا پجاری ہے اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ جب تک لالچی زندہ ہے تھک باز نوصرباز بھوکھا کبھی نہیں مرے گا آج بھی ہم آپ کو ایک اور فراڈ کی طرف آپ کو بتائیں گے کہ بہریہ ٹاؤن اب بنیادی طور پر فیس ایڈ فیس سیون وہ اب تھک بازوں کی اماجگاہ بن چکا ہے آپ وہاں پہ جائیں بڑے بڑے آفیسز بنائے ہوں گے لیکن ان آفیسز میں بیٹھے جو لوگ ہوں گے وہ اندر سے اتنے بڑے نوصرباز ہوں گے کہ انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے جیسے ہی آپ ان نوصربازوں سے ملیں گے تو یہ عوض بللہ سے شروع کرتے ہیں اور اختتام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مرنا بھی ہے لیکن بعد میں معلوم ہوتا ہے یہ تو لوگوں کا اربور میں لوٹ چکے ہیں آج اسی ٹاپک کے اوپر ایک پروگرام کروں گا اور یہ کہانی ہے یہ جو سٹوری میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں یہ دو بھائی اور کچھ ریلٹیوز آپس میں مل کر انہوں نے پاکستانی عوام کو اچھا خاصا چونہ لگا دیا ہے ماضی میں انہوں نے کون کون سا فراڈ کیا وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا لیکن ریسنٹلی جو انہوں نے سکیم کیا جو انہوں نے لوگوں کو پیسے کھائے وہ دی ہیش مال کے نام سے ایک چودہ منزلہ امارت تعمیر کرنے کا یہ دعویٰ کرتے ہیں اور ان کی جو کمپنی ہے ان کی کمپنی کا نام ہیشی گروپ آف کمپنیز ہے ہیش مال یہ بنانا چاہتے تھے بیریہ ٹاؤن فیز ایڈ میں اچھا اس کے جو مالک ہیں ان کا نام جو ہے سید ہاشم رضا ہے یہ اس کے چیرمن ہے پھر ان کے ساتھ اور جو ڈیریکٹر مارکیٹنگ ہے زونل منیجر ہے وہ سارے ان کے آپس میں ریلٹیو ہیں کزن ہیں کوئی بہنویں ہیں اس طرح کی چیزیں سامنے آئی ہیں لیکن دی ہیش مال جو بنایا جارہا تھا بیریہ ٹاؤن فیز ایڈ میں ان کا طریقہ واردات کیا ہے اب دیکھیں کہ کتنے لوگ پراپٹی کے نام پر پاکستانی عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں کچھ تو فرنیچرز کے نام پر بھی بنا رہے ہیں آپ نے اس کے گروپ کی کہانی سنی ہے اس کے گروپ میں ایک ہمارے محترم رحمت خان کاکڑ وہ بھی ہیں وہ بھی پاکستانی عوام کو لوٹ رہے ہیں اب رحمت خان کاکڑ بھی لگتا یہی ہے کہ اس نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ غریب عوام کا خون نچوڑے گا جس طرح ماضی میں جو اور کمپنیز آگے کرتی تھی اب رحمت خان کاکڑ بھی جس کا چہرہ دیکھیں جس سے آپ ملاقات کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یار اس سے اچھا اور اس سے اخلاق کی طرح ملنا بس ہے لیکن اب وہ بھی فراڈی ہو گیا فراڈ کی فیرستن میں وہ بھی آ چکے اس کے اوپر بعد میں بات کریں لیکن دیہیش مال کے اوپر بات ہو رہی تھی اچھا یہ لوگ دا ہاش مال یا دیہیش مال جو بھی یہ نام ہیں ان کا بنیادی طور پر یہ ہاشی گروپ آف کمپنیز ہے جس کے مالک میں نے آپ کو بتایا کہ سید ہاشیم رضا ہے ہاشیم کے نام سے ہاشی گروپ رکھا اور پھر دیہیش مال کے نام سے بیریہ ٹاؤن فیز ایڈ میں چودہ منزلہ جو امارت تعمیر کر رہے تھے اچھا بیریہ ٹاؤن فیز ایڈ میں انہوں نے لوگوں کو تھگنے کے لیے پلان کیا بنائیا انہوں نے جو پلازا بنانا تھا جو کھڑا کرنا تھا اس پہ لکھ دیا آئی ڈی اے اپروفٹ کہ بیریہ ایک سوسائٹی ہے اس سوسائٹی کے اندر انہوں نے لکھ دیا آئی ڈی اپروفٹ تاں کے ورسیس پاکستانی وہ بھی انویسمنٹ کریں جو پاکستان میں لوگ رہتے ہیں وہ بھی انویسمنٹ کریں ان کا یہ سالانہ چھے سے آٹھ پرسنٹ بائی بیک بھی کرتے تھے اور اس کے علاوہ بارہ لاکھ روپے کے اوپر بائیس ہزار پیا مہانہ یہ پروفٹ دیتے تھے یعنی کہ آر آئی ان کی اپنی ویب سیٹ میں لکھا ہے آر آئی ریٹرن اون انویسمنٹ پھر یہ لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ پینتیس ہزار پندرہ لاکھ انویسمنٹ کریں مہانہ پینتیس ہزار ملے گا اگر تیس لاکھ انویسمنٹ کریں گے تو آپ کو مہانہ ستر ستر ہزار بیاں ملے گا اب یہ لوگوں کا کام جو ماضی میں انہوں نے کیا ہے کیونکہ ان کے ایک اور بھائی ہیں ان کا نام سید آسم رضا ہے انہوں نے کتنا بڑا پاکستانی عوام پر سکیم کیا ان کے اوپر کہاں کہاں مقدمات درج ہوئے وہ دبی بھاگے پھر پاکستان آئے کیونکہ ان لوگوں کے لیے میں نے جسنا پہلے کہا کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل اٹھا کے دیکھیں جتنے بھی نوسرباز ہیں جتنے بھی فرادی ہیں جتنے بھی لوٹے رہے ہیں جتنے بھی ٹھاکباز ہیں ان کا آخری ٹھکانہ دبی ہی ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ وہ آیاشی مارتے ہیں پاکستانی عوام کو انہوں نے لوٹا ہوتا ہے اچھا یہ جو دیہیش مال والے ہیں یہ کہتے ہیں سڑھ چار لاکھ رپیہ انہوں نے انویسمنٹ رکھی تھی اس کے بعد کرتے کرتے ظاہر ہی بات ہے انسان لالچ اور حوض کا پجاری ہے تو لالچ میں انسان آندہ ہو جاتا ہے اور پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ دو ہزار چوبیس میں کمپلیٹ کریں گے دیہیش مال آپ آپ کو معلوم ہے کہ نومبر دو ہزار تئیس جا رہا ہے دسمبر اور آگے جین شروع ہو جائے گا دو ہزار چوبیس میں اور ابھی تک آپ ان کے جو انہوں نے وہاں پہ زمین لی ہوئی ہے اب زمین مجھے نہیں معلوم کہ دیہیش گروپ والوں نے لی ہوئی ہے جو حاشم رضا ہے ان کے نام پر ہے یا نہیں لیکن انہوں نے جو سکیم کیا اب ہزاروں کی تعداد میں متاثرین سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں ہم نے ٹرپل اے سو سیٹس کے اوپر پروگرام کیا تو ہمیں کالزائی جی کے ایک اور بھی فراڈ ہو رہا ہے انہوں نے ماضی میں بھی فراڈ کیا تھا ان کے جو بڑے بھائی ہیں جن کا نام آسیم رضا ہے اب چھوٹے بھائی میدان میں آ چکے ہیں ہیشی گروپ کے نام سے ہاشم ان کا نام ہے اور وہ پاکستانی عوام کو چونہ لگا چکے ہیں یہ جس کالر نے ہمیں کال کی تھی میں اس کی بات آپ کو سنا رہو اس نے کہا جی میں نے بھی انویسمنٹ کی ہے ستر لاکھ روپے کی انویسمنٹ ایک بندے نے کی ہے پھر کروڑوں روپے کی انویسمنٹ ہے یعنی کہ یہ جو دوزار چوبیس میں یہ دیہیش مال کمپلیٹ ہونا تھا چودہ فلور یہ دعویٰ کرتے اور پھر اس کے بعد انہوں نے اورسیس پاکستانیوں کی اٹریکشن کے لیے کہا جی کہ اس کسیر المنزدہ عمارت کے اوپر جو ہے وہ ایک ہیلی پیڈ بھی بنا رہے ہیں تاں کہ اگر کسی کے پاس ہیلی کیپٹر ہے تو وہ وہاں پہ لینڈ کر سکتا ہے اب نو سربازوزی کی انتہا دیکھیں کہ وہ ہیلی پیڈ کا بھی جانسہ دے کر انہوں نے اچھی بھلی کریم سے اچھے بھلے روپے اٹھائے ہیں جس طرح ٹریپل اے سو سیٹس والے نے اٹھائے ہیں اب ظاہری بات ہے وہ جو انویسٹر ہے جس نے اس آس امید کے ساتھ انویسمنٹ کی تھی کہ چلیں یہ اس کی جماع پونجی یہاں پہ رہے گی تو اس کو یہاں سے ارننگ بھی ہوگی اور کل کلان اگر پی سی اکٹا نامی سیرل منزلہ امارت بنتی ہے تو اس کو چیرننگ ہوگی اسی طرح کا حال دی ہیش مال میں بھی تھا لوگوں نے یہ سوچ کر انویسمنٹ کی تھی چلیں انویسمنٹ کرتے ہیں اگر تیس لاکھ رپے ہم کر رہے ہیں تو ستر ہزار پہ مہانہ ہمیں پرافٹ ملے گا پرافٹ تو نہ ملا البتہ ان کی رقم ڈوب چکی ہے اس حوالے سے میں نے کوشش کی دی ہیش مال کے کسی بھی بندے کا موقف جان سکو لیکن کوئی موقف کے لیے اویلیبل نہیں ہے کیونکہ یہ جو نو سرباز ہوتے ہیں یہ مصروف بڑے ہوتے ہیں یہ جو تھک باز لوٹیرے ہوتے ہیں جب کسی انویسٹر کی کال جاتی ہے یا کوئی جس طرح ہم موقف کے لیے کال کرتے ہیں ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو یہ کہتی ہیں ہیلو میری طبیعت خراب اس طرح کی آواز میں بندہ سمجھتے ہیں یار واقعی یہ بیمار ہے اچھا ان لوگوں نے جو حاشم رضا صاحب ہیں انہوں نے وہاں پہ اپنے آفیس کے اندر انہوں نے جو ہے آفیس بھی اچھا خاصا بڑا بنایا ہے لیوش آفیس بنایا ہے وہاں پہ ایک دارک روم بھی بنایا ہے یہ میں آپ کو بڑے پتے کی بات بتا رہا ہوں وہ جو دارک روم ہے کوئی انویسٹر آ جاتا ہے تو اس کو یہ کہتا ہے یہ ہماری فلان جگہ پراپٹی ہے وہ سیل آؤٹ ہو رہی ہے فلان لینڈ پروگرام میں انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ پینتیس ہزار آٹھ سو پچاس کیر فیڈ کی جو چودہ منزلہ امارت تھی یہ تعمیر کیوں نہ ہوئی جو حاشم رضا کے بڑے بھائی ہیں آسیم رضا انہوں نے کس طرح کی کہا کہا پہ کیا کیا نصر بازی کی پھر سید طائر عباس صاحب ہیں چیف ایگزیکٹیو آفیسر جو حاشم رضا صاحب کے قریبی عزیز ہیں ان کے مطلق بھی بتائیں گے ان کی جو زونل ہیڈ ہے ساتھ سہیل ان کے مطلق بھی آپ کو بتائیں گے ڈیریکٹر ہے سید عباس حیدر ان کے مطلق بھی بتائیں گے اور پھر جو سیلز ہیڈ ہے شاہنواز خوشحال ان کے مطلق بتائیں گے کہ وہ لوگ اب کس کس نصر بازی میں پڑے ہیں کس کس کو کس طرح چونہ لگا رہے ہیں کال انشلہ آپ کو مزید ڈیٹیل اس حوالے سے بتائیں گے لیکن خدا رہا جو شخص جو بھی سرمایہ دار آپ کو سرمایہ کی ترقیب دیتا ہے کہ آپ یہاں پہ انویسمنٹ کریں آپ کو منتلی اپریسیشن رینٹل ملے گا وہاں پہ کبھی انویسمنٹ مات کریں کیونکہ آپ کی انویسمنٹ ڈوب دے گے اس حوالے سے نیب نے اب ایک انکوائری شروع کی ہے اور ہو سکتا ہے کہ جو لوگ مہانہ اپریسیشن یا رینٹل دے رہے ہیں ان کو ایسی سی پی نے تو غیر قانونی قرار دیا ہوا ہے اب نیب بھی کوئی بھی ایسا پروجیکٹ جب سامنے اس کے آئے گا تو نیب بھی حرکت میں آئے گا اگلے پروگرام تک لیں اپنے مذبان تاہر نصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ